سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان بشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں کم حرچ بننے والی آسان مزیدار اور چھٹ پٹ سی ریسپی ضرورزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم کوکنگ ان بشی سٹائل میں جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں ہری میش کی چکن اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت لائٹ سی ریسپی ہے افطار میں بنائیں یا سہری میں بنائیں دونوں صورتوں میں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ اس میں سپائسز بہت کم ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ سہری میں ہم بہت ہیوی نہیں کھا سکتے ہیں یہ افطاری میں بھی بہت ہیوی نہیں کھایا جاتا بہت لائٹ سی چیز چاہیے ہوتی ہے تو یہ چکن آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے میں نے تقریباً تین پاؤں چکن لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے تین پاؤں ہی میں نے ٹیماتر لیا ہے ہری میرچے اس میں جائیں گی دھیر ساری ٹھیک ہے آپ کے پاس باریک والی ہری میرچے ہیں موٹی ہری میرچے ہیں دونوں آپ یوز کریں گے اور پندرہ سے بیس آرام سے اس میں جلے جائیں گی ون ٹیبل سپون نمک اور تقریباً ون ایڈا ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر استعمال کریں گے میرے پاس ثابت ہے بلکل فریش پیس کے ڈالیں گے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے پیاری سی وہ ہمیں حاصل ہو سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے پین میں میں نے شامل کر دیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل اور اس میں ڈال دیا ہی چکن جو کہ تین پاؤں ہے اور چکن کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ادرک لہسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے اچھا سا فرائی کر لینا ہے آئل میں ابھی ہم کوئی بھی اور چیز اس میں ایڈ نہیں کریں گے ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ چکن ہماری اچھی سے فرائی ہو رہی ہے اور جب تک چکن فرائی ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ ہم ٹیمارٹر اور ہری میچوں کو کاٹ لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا ٹیمارٹر ہری میچ بلکل آپ نے نورملی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے بڑے بڑے پیسز میں میں کاٹ رہی ہوں کوئی خاص اس کا میتھر نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے یا ایک کے چار حصے کر کے ٹیمارٹر آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو رفلی کٹ کر لیں تین پاؤں ہم نے ٹیمارٹر اس میں ڈال لے ہیں اور ہری میچیں اگر تیکی والی باریک والی میچیں آپ زیادہ ڈال رہے ہو تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موٹی میچ جو ہوتی ہے اس میں میچی نہیں ہوتی ہے اور جو پتلی والی ہوتی ہے اس میں میچی تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس باریک والی میچیں ہیں تو آپ کونٹیٹی تھوڑی کم رکھیں لیکن اگر موٹی والی ہیں تو آپ جتنی بھی ڈالیں گے کوئی اتنا تیکھا پن اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو بارہ پندرہ تو آپ ارام سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ چکن بھی اچھی طرح سے دیکھیں فرائی ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں نمک کا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر اور ہری مرچیں ہمیں اس چکن میں ہری مرچ کا فلیور چاہیے ہیں ٹوٹل ہری مرچ کا فلیور آئے گا آپ کو بلیک پیپر کبھی نہیں آئے گا آپ کو ٹیماتر کبھی اس طرح سے نہیں آئے گا جیسے کڑھائی وغیرہ میں آتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ فلیور جو چاہیے ہوگا وہ ہری مرچ کے چاہیے ہوگا تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت ساری ہری مرچیں پندرہ سے بیس ہری مرچیں آپ نے کاٹ کے اس میں شامل کر دینی ہے کور کر دیا تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا پندرہ منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں ٹیماتر اچھے سے گل گئے ہیں اور کافی سارا اس نے پانی بھی چھوڑ دیا جو کہ ساتھ کے ساتھ کوک ہوتا رہا جس میں چکن بھی جب تک کہ اس میں سے پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا اور آئل جو ہے وہ سپریٹ نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی میں جو تھوڑا بہت ٹیماتر رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے گا کالی مرچ میں نے فریش پیس لیا آپ نے دیکھا میرے پاس ثابت تھی میں نے اس کو ابھی اس کو پیس لیا اور یہ تقریباً میں نے ڈیل ٹی سپون ڈال دی ہے ٹھیک ہے کالی مرچ کی جگہ آپ مزید ہری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں یہاں پہ چار ثابت ہری مرچ جن کو میں نے سینٹر سے کٹ کیا ہے یہ بھی شامل کر دی ہے اور اب ہم نے صرف اور صرف اس کی بھنائی کرنی ہے اچھی طرح سے بھون لیں جب تک کہ آئل سیپرٹ نہیں ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے بھون نہیں جائے ٹھیک ہے جی آم جو ہم کڑا ہی وغیرہ بناتے ہیں یہ چکن بناتے ہیں اس سے بلکل ڈیفرنٹ سے اس کا ٹیسٹ آپ کو آئے گا کیونکہ اس میں آپ کو سارا فلیور ہری مرچ کا آئے گا چکن کے ساتھ کوئی ہم نے زیرہ کوئی بھی چیز کوئی دھنیا پاودر کوئی زیرہ پاودر کوئی بھی سکھ جو سکھی میتھی ہوتی ہے یہ اینی تینگیز کوئی بھی مسالے لال مرچ کا پاودر کچھ بھی ہم نہیں ڈال رہے ہیں آپ دیکھیں سمپلی نمک اور کالی مرچ ہے کیونکہ ہم نے اس کو ہری مرچ کا فلیور دینا ہے کیونکہ نام ہی آپ دیکھیں چکن ہری مرچ کے ساتھ ہے ہری مرچ چکن ہے ہری مرچ چکن کڑا ہی بول دیں کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں اور سارا فلیور آپ کو ٹیمارٹر ہری مرچ کا ہی اس میں آئے گا تو یہ بلکل ہی سمپل سی ریسپی ہوتا یہ ہے کہ سہری ہو یا افتاری ہو آپ بہت ہیوی یا بہت مسالوں والی چیز نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ خاص طور پر افتاری میں آپ کے سامنے بہت سارے فرائیڈ بلکل ہی لائٹ ویٹ سی ریسپی ہے جو کہ آرام سے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے آپ کو بلکل بھی سٹمک میں بھاری پن نہیں لگے گا بہت اپنے ہیوی مسالے کھا لیے ہیں جو کہ آپ کو حضب نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سہری کی بات کریں تو سہری ریسپی کو ٹرائی کیجئے فیڈبیک دیجئے لائک اور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ریسپی کے ساتھ ہوگی ملاقات اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دو